استثناء نومہ باب سن لے اے اسرائیل آج تجھے یردن پار اس لیے جانا ہے کہ تُو ایسی قوموں پر جو تجھ سے بڑی اور زوراور ہیں اور ایسے بڑے شہروں پر جن کی فصیلیں آسمان سے باتیں کرتی ہیں کب زاکرے وہاں اناکیم کی اولاد ہیں جو بڑے بڑے اور کاداور لوگ ہیں تجھے ان کا حال معلوم ہے اور تُو نے ان کی بابت یہ کہتے سنا ہے کہ بنی انناک کا مقابلہ کون کر سکتا ہے پس تُو آج کے دن جان لے کہ خداون تیرا خدا تیرے آگے آگے بھسم کرنے والی آگ کی طرح پار جا رہا ہے وہ ان کو فنا کرے گا اور وہ ان کو تیرے آگے پست کرے گا ایسا کہ تُو ان کو نکال کر جلد ہلاک کر دالے گا جیسا خداون نے تُس سے کہا ہے اور جب خداون تیرا خدا ان کو تیرے آگے سے نکال چکے تو تُو اپنے دل میں یہ نہ کہنا کہ میری صداقت کے سبب سے خداون مجھے اس ملک پر قبضہ کرنے کو یہاں لائا کیونکہ فی الواقعہ ان کی شرارت کے سبب سے خداون ان قوموں کو تیرے آگے سے نکالتا ہے تُو اپنی صداقت یا اپنے دل کی راستی کے سبب سے اس ملک پر قبضہ کرنے کو نہیں جا رہا ہے بلکہ خداون تیرا خدا ان قوموں کی شرارت کے باعث ان کو تیرے آگے سے خارج کرتا ہے تاکہ یوں وہ اس وعدہ کو جس کی قسم اس نے تیرے باپ دادا ابراہام اور اضحاق اور یاکوب سے کھائی پورا کرے گرز تُو سمجھ لے کہ خداون تیرا خدا تیری صداقت کے سبب سے یہ اچھا ملک تجھے قبضہ کرنے کے لیے نہیں دے رہا ہے کیونکہ تُو ایک گردن کا شکوم ہے اس بات کو یاد رکھ اور کبھی نہ بھول کہ تُو نے خداون اپنے خدا کو بیابان میں کس کس طرح غصہ دلایا بلکہ جب سے تم ملک مصر سے نکلے ہو تب سے اس جگہ پہنچنے تک تم برابر خداون سے بغاوت ہی کرتے رہے اور ہوریب میں بھی تم نے خداون کو غصہ دلایا چنانچہ خداون ناراض ہو کر تم کو نیستو نابود کرنا چاہتا تھا جب میں پتھر کی دونوں لوہوں کو یعنی اس اہد کی لوہوں کو جو خداون نے تم سے باندھا تھا لینے کو پہاڑ پر چڑ گیا تو میں چالیس دن اور چالیس رات وہیں پہاڑ پر رہا اور نہ روٹی کھائی نہ پانی پیا اور خداون نے اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی پتھر کی دونوں لوہیں میرے سپرد کی اور ان پر وہی باتیں لکھی تھی جو خداون نے پہاڑ پر آگ کے بیچ میں سے مجمع کے دن تم سے کہی تھی اور چالیس دن اور چالیس رات کے بعد خداون نے پتھر کی وہ دونوں لوہیں یعنی اہد کی لوہیں مجھ کو دیں اور خداون نے مجھ سے کہا اٹھ کر جلد یہاں سے نیچے جا کیونکہ تیرے لوگ جن کو تو مصر سے نکال لائیا ہے بگڑ گئے ہیں وہ اس راہ سے جس کا میں نے ان کو حکم دیا جلد برگشتہ ہو گئے اور اپنے لیے ایک مورت ڈھال کر بنا لی ہے اور خداون نے مجھ سے یہ بھی کہا کہ میں نے ان لوگوں کو دیکھ لیا ہے یہ گردنکش لوگ ہیں سو اب تو مجھے ان کو ہلاک کرنے دے تاکہ میں ان کا نام صفائے روزگار سے مٹا ڈالوں اور میں تجھ سے ایک قوم جو ان سے زوراور اور بڑی بناوں گا تب میں الٹا پھرا اور پہاڑ سے نیچے اترا اور پہاڑ آگ سے دہک رہا تھا اور اہد کی وہ دونوں لوہیں میرے دونوں ہاتھوں میں تھی اور میں نے دیکھا کہ تم نے خداوند اپنے خدا کا گناہ کیا اور اپنے لیے ایک بچڑا ڈھال کر بنا لیا ہے اور بہت جلد اس راہ سے جس کا حکم خداوند نے تم کو دیا تھا برگشتہ ہو گئے تب میں نے ان دونوں لوہوں کو اپنے دونوں ہاتھوں سے لے کر پھینک دیا اور تمہاری آنکھوں کے سامنے ان کو توڑ ڈالا اور میں پہلے کی طرح چالیس دن اور چالیس رات خداوند کے آگے اندھا پڑا رہا میں نے نہ روٹی کھائی نہ پانی پیا کیونکہ تم سے بڑا گناہ سرزد ہوا تھا اور خداوند کو غصہ دلانے کے لیے تم نے وہ کام کیا جو اس کی نظر میں برا تھا اور میں خداوند کے کہر اور غزب سے ڈر رہا تھا کیونکہ وہ تم سے سخت ناراض ہو کر تم کو نیستو نابود کرنے کو تھا لیکن خداوند نے اس بار بھی میری سن لی اور خداوند حارون سے ایسا غصہ تھا کہ اسے ہلاک کرنا چاہا پر میں نے اس وقت حارون کے لیے بھی دعا کی اور میں نے تمہارے گناہ کو یعنی اس بچڑے کو جو تم نے بنایا تھا لے کر آگ میں جلایا پھر اسے کوٹ کوٹ کر ایسا پیسا کہ وہ گرد کی مانند باریک ہو گیا اور اس کی اس راک کو جو اس ندی میں جو پہاڑ سے نکل کر نیچے بہتی تھی ڈال دیا اور تبیرہ اور مسہ اور کبروت ہتاوہ میں بھی تم نے خداوند کو غصہ دلائیا اور جب خداوند نے تم کو قادس برنیا سے یہ کہہ کر روانہ کیا کہ جاؤ اور اس ملک پر جو میں نے تم کو دیا ہے قبضہ کرو تو اس وقت بھی تم نے خداوند اپنے خدا کے حکم کو عدول کیا اور اس پر ایمان نہ لائے اور اس کی بات نہ مانی جس دن سے میری تم سے واقفیت ہوئی ہے تم برابر خداوند سے سرکشی کرتے رہے ہو سو وہ چالیس دن اور چالیس رات جو میں خداوند کے آگے اوندھا پڑا رہا اس لیے پڑا رہا کیونکہ خداوند نے کہہ دیا تھا کہ وہ تم کو ہلاک کرے گا اور میں نے خداوند سے یہ دعا کی کہ اے خداوند خدا تو اپنی قوم اور اپنی میراس کے لوگوں کو جن کو تو نے اپنی قدرت سے نجات بکشی اور جن کو تو زوراور ہاتھ سے مصر سے نکال لائے ہلاک نہ کر اپنے خادموں ابراہم اور ازہاق اور یاکوب کو یاد فرما اور اس قوم کی خودسری اور شرارت اور گناہ پر نظر نہ کر تا ایسا نہ ہو کہ جس ملک سے تو ہم کو نکال لائے ہے وہاں کے لوگ کہنے لگیں کہ چونکہ خداوند اس ملک میں جس کا وعدہ اس نے ان سے کیا تھا پہنچا نہ سکا اور چونکہ اسے ان سے نفرت بھی تھی اس لیے وہ ان کو نکال لے گیا تاکہ ان کو بیابان میں ہلاک کر دے آخر یہ لوگ تیری قوم اور تیری مراس ہیں جن کو تو اپنے بڑے زور اور بلند بازو سے نکال لائے ہیں